بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو شاہ فوٹ میں ہوں اکرہ خان اور آج بن رہا ہے شاہ فوٹ کے کچن میں زبردستی مسور دال گوش مسور دال گوش بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے تو چلیے آئیے بناتے ہیں یہ کیسے بنے گی بینے لیا ہے ایک کپ آئل اس میں میں ڈال رہی ہوں تین درمیانی پیاس کی درمیانی سائز کی پیاس پیاس کو میں لائٹ براؤن کروں گی سب سے پہلے پیاس لائٹ براؤن ہو رہی ہے جب تک میں اس میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ کالی مرشے ہیں لاؤنگیں ہیں تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو آ جائے اور پیاس بہت باریک لیجیے گا باریک کٹیے گا موٹی موٹی پیاس نہ ہو پیاس بہت پیاری سی براؤن ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں جنگر گرلک پیسٹ 3 ٹی بل سپون جنگر گرلک پیسٹ میں اس میں ڈالا ہے اس کو میں دو منٹ پلیے بنای کروں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گی بسم اللہ رہی رہی ہوں اب اس میں ڈال رہی ہوں دیس پانچ منٹ تک میں اس کو ہائی فلیم پر گوش کو جو ہے جنگر گرلک پیسٹ میں جنگر گرلک پیسٹ میں میں اس میں ڈالا ہے اس کے اندر بھنائی کروں گی ہائی فلیم پر پانچ منٹ تک اس کو تیز تیز اس میں چمچہ چلاؤں گی گوش کو بنای کرتے ہوئے مجھے almost 5 minutes ہو چکے ہیں ہائی فلیم پہ اور یہ دیکھئے گوش کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی بھی نکل گیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں مسالے مسالے میں نے کون کون سے لیا ہے 1 table مسالے ہیں 1 table spoon ریڈ چلی پاورڈر half teaspoon حلدی 1 table spoon دھنیا پاورڈر half teaspoon گرم مسالہ پاورڈر 1 table spoon salt اور 1 table spoon چلی پیسٹ گرین چلی پیسٹ میں یہ سارے مسالے اس میں ڈالوں گی اور اب اس کو پھر 2-3 منٹس کے لئے بھنائی کروں گی مجھے گوش کے اندر تمام مسالوں کو بھنائے ہوتا ہوئے اس کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہائی فلیم پہ میں نے اس کی بھنائی کری ہے خوشبو بہت اچھی سی آرہی ہے مسالے کی مسالہ پورا بھن چکا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک گلاس پانی اور میں اس کو کرنے کے لئے رکھ دوں گی اگر آپ without cooker اس کو بنا رہے ہیں تو آپ time دیکھ لیجئے کتنا آپ کو اس کو time دینا ہے almost 45 منٹس میں یہ گل جائے گا اور اگر cooker کا ڈھکنا اس میں لگا رہے ہیں cooker میں گلائیں گے تو یہ 15-20 منٹس میں بھی گل جائے گا میں اس کو لگا رہی ہوں cooker کا ڈھکنا 15 منٹس کے بعد میں نے cooker کو کھولا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پیالی ایک پیالی دہی ایک پاو کے قریب یہ دہی ہے میں اس میں یہ ڈال رہی ہوں دہی ڈال کے high flame پہ اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے بھرپور اس میں مسارے ڈالے ہیں بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے دہی کی complete بھنائی ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں مسور دال اس کو میں نے بھگو لیا تھا آدھے گھنٹے سے بھگی ہوئی ہے ایک پاو دال ہے اس کے ساتھ میں ڈالوں گی ایک کب پانی ایک کب پانی کے ساتھ میں اس کو ڈال کو گلنے کے لئے رکھوں گی بھگو لیا تھا دال چھوڑکے آدھے گھنٹے سے بھگی ہوئی ہے تو اس لئے زیادہ ٹائم نہیں لے گی نہ زیادہ پانی لے گی گلنے کے لئے تو اس لئے میں اس میں ایک کب پانی ڈالا ہے اور اس کو ہائی فلیم پہ میں اس کو رکھ دوں گی تاکہ دال گل جائے دال بلکل گل چکی ہے اور آئل سارا باہر آ چکا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی ہرہ دھنیا اور اس کو مکس کر کے اس کو ڈش آؤٹ کروں گی مسور دال گوش ریڈی ہو چکا ہے مسور دال گوش ریڈی ہو چکا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ میں شیئر کیجئے گا کیسا بنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا آپ کا کیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ اللہ حافظ